دیکھئے یہ انشاءاللہ آپ کو دہرانا بھی ہے وہ بہت اچھی طریقے سے آپ کو سارے مسائل سمجھ میں آئیں گے انشاءاللہ دیکھئے کچھ لوگ ہوتے ہیں زکاة لینے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں زکاة دینے والے تو اب کون لینے والا ہے کون دینے والا ہے تو شریعت میں مال کی جو تقسیم اللہ پاک نے کی ہے تو دنیا میں چار طرح کے لوگ ہیں کچھ وہ لوگ ہیں جن کے پاس اتنا تھوڑا مال ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ تم جا کر سوال کر کے لوگوں سے زکاة مانگو مانگ سکتے ہو کچھ لوگ وہ ہیں جن کے پاس اتنی کمی تو نہیں ہے تو شریعت کہتی ہے کہ تم مانگ نہیں سکتے اگر کوئی تمہیں دے دے تو تم لے لو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اس سے بھی زیادہ مال ہے تو شریعت کہتی ہے نہ تم مانگ سکتے ہو اور کوئی دے تو تم لے بھی نہیں سکتے بلکہ تمہیں تمہیں دینا چاہیے لیکن چونکہ ابھی تمہارے پر بہت زیادہ نہیں ہے تو تم صدق فطر تو دوگے قربانی بھی تم پر واجب ہوگی وہ بھی تم کروگے لیکن زکاة تمہارے اوپر فرض نہیں ہے زکاة دینا تمہارے اوپر فرض نہیں ہے یہ تین ہو گئے اور چوتھی جو شریعت کے نزدیک مالدار لوگ شمار ہوتے ہیں کہ تم کسی سے زکاة مانگ بھی نہیں سکتے کوئی تمہیں دے تو تم لے بھی نہیں سکتے اور تم کو دینا ہوگا صدق فطر بھی دینا ہوگا قربانی بھی کرنی ہوگی اور زکاة بھی تم کو دینا ہوگا بس یہ چار اب یہ چار کیا نساب کیا ہے تو گویا آپ کے سامنے یہ بات آگئی کہ شریعت میں چار طرح کے نساب ہیں اور مالی حیثیت سے اگر ہم دیکھیں تو شریعت ساری دنیا کے انسانوں کو مال کے اعتبار سے چار کیٹگری بناتی ہے اور چار حصوں میں شریعت تقسیم کرتی اب وہ ہمیں دیکھنا ہے سب سے پہلے جن کے پاس سب سے کم ہے جن کے لیے زکاة مانگنا بھی جائز ہے وہ کون لوگ ہیں جس کے پاس ایک دن رات کا کھانا بھی موجود نہ ہو اور نہیں کمانے کی قدرت ہو تو اس کے لیے سوال کرنا جائز یہ سمجھ میں آگئی بات کہ وہ لوگ جن کے پاس ایک دن اور ایک دن رات کا کھانا کے لیے بھی گھر میں کچھ نہیں ہیں اور کما کر حاصل بھی نہیں کر پا رہے تو شریعت کے لیے آپ ہاتھ پھیلا کے آپ اگر کسی سے مطالبہ کریں جی میرے مالی حالت اچھی نہیں ہے میں زکاة کا مستحق ہوں آپ مجھے زکاة دے دیں ایسا شخص دے سکتا ہے اس کے لیے کوئی گھنا مانگ سکتا ہے اس کے لیے کوئی گھنا دوسرے نمبر پر وہ لوگ جن کے پاس اتنا مسئلہ نہیں جن کے پاس ایک دن رات کا کھانا موجود ہے تو ان کے لیے زکاة مانگنا جائز نہیں البتہ اگر کوئی از خود ان کو دے دے زکاة تو وہ لے سکتے ہیں دو باتیں ہوئیں تیسرے نمبر پر یہ غور کریے گا بہت تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو شریعت کہتی ہے آپ لینے والے نہیں ہیں آپ دینے والوں میں سے ہیں آپ لینے والوں میں سے نہیں ہیں آپ دینے والوں میں سے ہیں البتہ دینے میں شریعت کہتی ہے کہ آپ زکاة تو آپ نہیں دیں گے البتہ قربانی آپ کو کرنی ہوگی صدقہ فطر بھی آپ کو دینا ہوگا یہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں یہ میں آگے بھی تفصیل سے عرض کروں گا تو آپ کو زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گا ابھی صرف اتنا سمجھ لیں جن کے پاس مال تجارت میں سے سونا چاندی نقدی موجود نہیں لیکن ضرورت سے زائد اتنا سامان ہے جس کی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی کے بقدر ہے تو پھر ایسے لوگوں کے بارے میں شریعت کہتی ہے کہ آپ کو قربانی کرنی ہوگی صدق فطر ادا کرنا ہوگا ہاں زکاة دینا آپ کے اوپر فرض نہیں بس اب میں آپ سے جب دہرواؤں گا آپ اتنی بات یاد رکھئے گا تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس سونا چاندی نقدی مال تجارت تو نہیں ہے لیکن ضرورت سے زائد گھر میں اتنا سامان پڑھا ہوا ہے اگر یہ لوگ اس کو بیچیں تو وہ ساڑھے باون تولہ چاندی کے بقدر رقم ان کو حاصل ہو جائے تو ان کو اس مال کو شمار کر کے صدق فطر دینا ہوگا قربانی دینیوں چوتھا نصاب چوتھا نصاب وہ ہے جس کو سمجھنے کے لئے انشاءاللہ آپ یہاں آئے ہیں کہ جس کے پاس مال تجارت ہو یا سونا ہو چاندی ہو نقدی ہو اور یہ بقدر نصاب ہو اب وہ نصاب کیا ہے وہ میں آگے بتاؤں ہوں آپ ابھی صرف اتنا یاد کر لیں یا چاروں کا مجموعہ ہو اور بقدر نصاب ہو چاروں کا مجموعہ یعنی پورا سونا تو نصاب کے بقدر نہیں ہے تھوڑا سا ہے چاندی تو بہت ساری نہیں ہے تھوڑی سی ہے لیکن سونے اور چاندی کو ملا لیں تو وہ نصاب کے بقدر یا باز کا مجموعہ ہو بقدر نصاب ہو تو اس پر زکاة فرض اب میں ایک مرتبہ دہراتا ہوں پھر آپ لوگ دہرائیں گے شریعت میں مال کے چار نصاب ہیں نمبر ایک وہ لوگ جن کو شریعت کہتی ہے آپ کے اوپر کوئی مالی ذمہ داریاں نہیں ہیں آپ مال اور زکاة کا مطالبہ کر سکتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایک دن رات کا کھانا بھی نہیں نمبر دو وہ لوگ ہیں جب شریعت ان کو کہتی ہے آپ مانگیں گے تو نہیں کوئی دے تو آپ لے سکتے ہیں جن کے پاس ایک دن رات کا کھانا موجود ہے اس کے علاوہ ان کے پاس مزید کچھ نہیں نمبر تین وہ لوگ شریعت کہتی ہے آپ لینے والوں میں سے نہیں ہیں آپ دینے والوں میں سے ہیں لیکن آپ صدق فطر دیں گے قرمانی ادا کریں گے زکاة آپ کے اوپر فرض نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس سونا چاندی نقدی تو نساب کے بقدر نہیں ہیں لیکن ضرورت سے زائد اتنا سامان ہے اگر اس کو بیچا جائے تو ان کو ساڑھے باون تولہ چاندی کے بقدر رقم حاصل ہو جائے اور چوتھے نمبر پر وہ لوگ ہیں شریعت ان کو کہتی ہے آپ مانگ نہیں سکتے آپ لینے سکتے آپ کو سب دینا ہوگا زکاة بھی آپ کو دینی ہوگی صدق فطر بھی آپ کو دینا ہوگا قرمانی بھی آپ کو کرنی ہوگی یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس سونا ہو نساب کے بقدر یا چاندی ہو نساب کے بقدر یا تجارت کا مال ہو نساب کے بقدر یا نقدی ہو نساب کے بدر یا ان ساری چیزوں میں سے تھوڑا تھوڑا ہو اور ان سب کو اگر ہم ٹوٹل کریں مجموعہ بنائیں تو وہ کتنا ہو جائے نساب کے بقدر ہو جائے یہ چار قسم کے نساب ہوگئے اب آپ لوگ دہرہ لیں ہوگی ہے سب نے دہرہ دیا جی چلیے اچھا اب ہم یہ میں نے آپ کو بتا دی یہ بات کہ دیکھئے صرف زکاة کا نساب نہیں ہوتا ایک وہ نساب ہے اس سے آپ کو اتنی ایک بات ذہن میں آئی ہوگی کہ گویا کہ زکاة اور صدق فطر اور قربانی کے نساب میں فرق ہے اب یہاں ایک عجیب بات میں آپ کو بتاؤں کہ بعض لوگ یہ غلط فہمی میں ہوتے ہیں اچھے اچھے دیندار لوگ کہ جی جس کے اوپر زکاة فرض نہیں اس کے اوپر تو قربانی بھی فرض نہیں صدق فطر بھی فرض نہیں تو وہ اس لئے قربانی نہیں دے رہے ہوتے کہ ان کو یہ فرق پتا ہی نہیں ہوتا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کے ذمہ میں قربانی ہوتی اور وہ قربانی نہیں کر رہے ہوتے تو یہاں آج آپ کو یہ پتا چلا کہ قربانی کا نساب کچھ اور ہے اور یہ اور زیادہ آگے جا کے واضح ہوگی یہ بات اور زکاة کا نساب کچھ اور ہے تو یہ کہنا تو صحیح ہے اچھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا یہ کہنا صحیح ہے کہ جس شخص کے اوپر زکاة فرض نہیں اس کے اوپر قربانی بھی فرض نہیں یہ صحیح ہے کہنا بتائیے زور سے بتائیے اچھا یہ کہنا صحیح ہے کہ جس کے اوپر قربانی فرض نہیں اس کے اوپر زکاة بھی فرض نہیں جی یہ بھی غلط ہے یہ صحیح ہے اب آپ یہ ذہن میں رہے گا کہ جس کے اوپر قربانی فرض نہیں ظاہری بات ہے اس کے پاس تو کم درجے کا نساب بھی نہیں ہے تو آلہ درجہ کا نساب تو بتریقہ اولہ اس کے پاس نہیں ہے تو جس کے اوپر قربانی فرض نہیں اس کے اوپر زکاة فرض نہیں یہ کہنا صحیح ہے لیکن یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ جس کے اوپر زکاة فرض نہیں اس کے اوپر قربانی فرض نہیں یہ کہنا صحیح بہت سارے معاشرے میں ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے اوپر زکاة جن کے اوپر قربانی فرض ہوگی لیکن ان کے اوپر زکاة فرض نہیں ہوگی یہ سمجھ گئے اب ہم انشاءاللہ جو یہ آخری زکاة کا جو چوتھا نساب ہے اس کو پڑھیں گے اور اس کو اس ترتیب سے ہم پڑھیں گے کہ اس میں بنیادی طور پر تین باتیں ہم پڑھیں گے نمبر ایک کس شخص پر زکاة فرض ہوتی ہے کس پر نہیں نمبر دو کس مال پر زکاة فرض ہوتی ہے اور امید اللہ کی ذات سے جب آپ یہ پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ کو سوال پیدا نہیں ہوگا کہ میرے اس مال پر زکاة فرض ہے یا نہیں ہے کرائے کے گھر پر زکاة فرض ہے یا نہیں ہے بنگلے کے اوپر فرض ہے میرے پر دو گاڑیاں ہیں میرے اوپر زکاة فرض ہے یا نہیں ابھی آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہ سوال اب نہیں ہوگا تو دوسرے نمبر پر ہم یہ پڑھیں گے اور اس سوال کے زیل میں پھر ہم یہ پڑھیں گے کہ جس مال پر زکاة فرض ہے تو کس وقت مجھے ادا کرنی ہے ادائیگی کا بہتر وقت کون سا ہے کون سا وقت ضروری ہے زکاة میں میں کیا کیا دے سکتا ہوں اور کسی کو میں دوں تو کتنی مقدار دوں دینے کے لیے شرائط کیا ہیں کن شرائط کے ساتھ دوں گا تو زکاة میری ادا ہو جائے گی اور کس کو دینی ہوگی اور ادا کیا ہوں گے اور ایک شکل یہ بھی ہم پڑھ لیں گے کہ بعض اوقات زکاة فرض ہو جانے کے بعد بھی معاف ہو جاتی ہے وہ کنڈیشن کیا ہے وہ صورتیں کیا ہیں تو اب ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ پہلے نمبر پر ہم یہ پڑھیں گے کہ کس شخص پر زکاة فرض ہے تو یہ بہت آسان سی بات ہے وہی بات کہ شریعت کوئی ایسا حکم نہیں دیتی جو کسی کے لیے مشکل ہو تو پہلی بات یہ ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ عقلمن پر زکاة فرض ہے مجنون پر فرض نہیں ہے اس کو چھوڑ دیجئے کہ جنون اصلی ہو جنون تاری ہو ایک آدمی شروع سے ہی مجنون ہو پیدائش سے ہی مجمون ہو اس کے اوپر زکاة فرض ہے ہی نہیں یا پیدائش ہی مجنون نہیں ہے صحیح تھا بعد میں اس کو جنون ہو گیا اور پورے سال وہ مجنون رہا یہ ذہن میں رہے گا پورے سال درمیان میں وہ صحیح نہیں ہوا تو ایسے شخص کے اوپر بھی زکاة فرض نہیں ہے ایسے ہی بالغ پر زکاة فرض ہے نہ بالغ کو شریعت نہ نماز کا مکلف کرتی ہے نہ روزے کا نہ زکاة کا حتیٰ کہ نابالغ بہت سارے نابالغ ہیں جن کے پاس بہت مال کسی کے والد کا انتقال ہو گیا اس کو میراس میں بہت زیادہ مال مل گیا جب تک وہ نابالغ ہے شریعت کہتی ہے کہ نہیں اس کے مال پر کوئی زکاة فرض نہیں ہے تیسے نمبر پر زکاة چونکہ عبادت ہے عبادت کا مکلف مسلمان ہے تو زکاة مسلمان پر فرض ہے جو مسلمان نہ ہو کافر ہو مرتد ہو تو اس کے اوپر زکاة فرض نہیں ہے یہ چوتھی بات فرضیت کا علم ہو یہ ذرا سا سمجھنا ہے کہ فرضیت کا علم ہو یہ اگر کوئی آدمی مسلم ممالک میں رہتا ہے تو پھر یہ شرط نہیں ہے کہ اس کو پتا بھی ہو کہ زکاة فرض ہے پتا ہو نہ ہو اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ پتا کرتا شریعت میں نجاننا عذر نہیں ہے اگر آپ سگنل توڑیں اور آپ پولیس والے سے کہہ دیں کہ سوری مجھے پتا نہیں تھا تو وہ کہے گا اسی لئے تمہیں تمہارا چلان کر رہا ہوں کہ تم کو کیوں نہیں پتا تھا تو شریعت میں نجاننا یہ کوئی عذر نہیں ہے ہاں ایک صورت ہے کہ کوئی آدمی کسی غیر مسلم ملک میں مسلمان ہوا اور اس کو ابھی تک موقع نہیں ملا کہ اس کو یہ معلومات حاصل نہ ہو سکیں اس کے پاس مواقع نہیں تھے تو پھر شریعت اس کو معذور سمجھتی ہے لیکن یہ بات ہے بارحال یہ چار باتیں آپ نے یاد کرنی ہے کہ زکاة عاقل پر فرض ہے بالغ پر فرض ہے اور مسلمان پر فرض ہے یہ تین باتیں ہی کہلیں اور اگر دار الاسلام میں ہو تو علم ہو نہ ہو زکاة ہر حال میں فرض ہے اگر دار الاسلام میں نہ ہو تو پھر یہ بھی شرط ہے اس کو ذرا سا دہرہ لیجی اب آپ اس سوالات کے جواب آپ خود دیں گے پہلا سوال ہے ایسا مجنون جو اچھے برے کی تمیز نہ کر سکے تو کیا اس کے اوپر زکاة فرض ہے نہیں فرض ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیے جو شخص ایک سال تک بے ہوش ایک آدمی مالدار ہے اس کے پاس اتنا مال ہے جتنے مال پر زکاة فرض ہوتی ہے لیکن وہ پورا سال بے ہوش رہا اس کے اوپر زکاة فرض ہے جی سب یہی کہہ رہے ہیں نہیں زکاة فرض ہے بے ہوشی جنون کے حکم میں نہیں ہے اب یہ بات سمجھ میں آگئی بے ہوشی کا حکم جنون والا نہیں ہے مجنون کے احکام اور ہیں بے ہوشی کے احکام اور ہیں اور ایسا ہوتا بھی نہیں ہے تیسری بات نابالغ بچہ یا بچی جس کی ملکیت میں نساب ہو بہت ہو اس کے اوپر زکاة فرض ہے نہیں ہے کیونکہ ہم نے پڑھا کہ زکاة بالغ پر فرض ہے چوتھی بات مسلم ملک میں رہنے والا شخص جس کو زکاة کی فرضیت کا علیمی نہیں ہے کہ زکاة فرض ہے اس کے اوپر فرض ہے اس کے اوپر فرض ہے اگر اس نے نہیں سیکھا تو اس نے ڈبل گناہ کیے نجاننا جی کیا کہہ رہے اس کو نوٹ کر لیں نوٹ کر لیں اچھا یہ بات سمجھ میں آگئی تو اب آپ کو یہ پتہ چل گیا اب اس آج کی کلاس کا اہم ترین سبقات شروع ہوگا اب تک جو بات آپ کے سمجھ میں آئی کہ یہ بات آپ نے پڑھ لی کس شخص کے اوپر زکاة فرض ہے کتنا ہی مال کو نہیں کہہ رہا کہ ایک شخص اگر آقل نہیں ہے مجنون ہے بالغ نہیں ہے نوالغ ہے مسلمان نہیں ہے کافر ان کے اوپر زکاة فرض نہیں ہے کیونکہ زکاة عبادت اچھا یہ نظر آرہا ہے اپنے ہوں جی سمجھ میں آرہا ہے اچھا دیکھئے بہت غور سے اب بہت اہم مسئلہ جو لوگ اس میں بہت پریشان ہوتے ہیں اور سمجھ نہیں پاتے ہیں اور آرہا ہے نظر آرہا ہے نا جی بس یہ دیکھئے گا بہت غور سے یہ چھے باتیں بہت اہمیت سے آپ کو یاد کرنی ہے انشاءاللہ زندگی بھر آپ کو کبھی یہ مشکل پیش نہیں آئے گی کہ پتہ نہیں مجھ پہ زکاة فرض ہے یا نہیں ہے اور اتنی موٹی موٹی ابھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر کاش کہ دین سننے اور سیکھنے میں کیا فرق کہ ہم ایک نشست میں جو بات سمجھ سکتے ہیں بس اوقات پچاس سال ساٹھ سال زندگی کو گزر جاتے ہیں اور ہمیں وہ بات سمجھ میں نہیں آرہی ہو ابھی رمضان ابھی یہ ایام آرہے ہیں نا ابھی فوراں لوگ سوالات شروع کر دیں گے زکاة کا جی وہ میرے اوپر قرضہ ہے وہ میرے پاس دو گاڑیاں ہیں اس کے اوپر زکاة فرض ہے یا نہیں ہے فلا ہے آپ نے یہ چھے باتیں خوب اچھی طریقے سے سمجھنی ہیں جس مال میں یہ چھے باتیں ہوں گی اس پر زکاة فرض ہے نمبر ایک نمبر ایک تجارتی مال ہو جو مال تجارت کا ہو تو اس کے اوپر زکاة فرض ہوتی ہے اچھا ایک بات میں آپ سے آرز کروں کہ جب جو مال تجارت کا ہو یعنی جس کو آپ نے فروخت کرنے کے لئے نیت سے خریدا ہے اس میں آپ پھر یہ مت دیکھا کریں کہ وہ کیا چیز ہے وہ کوئی پلوٹ ہے وہ کوئی مکان ہے سوئی سے لے کے جہاز تک جو بھی چیز ہوگی اگر وہ آپ نے فروخت کرنے کی نیت سے خریدی ہے اور آپ کا وہ مال تجارت ہے بس پھر نہ دیکھیں وہ ہے کیا وہ جھاڑو ہو وہ جھاڑو کا تنکہ ہو حتیٰ کہ وہ مرغی کی بھیٹ ہو فرض کل ہے تو میں اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو لوگ سوچتے ہیں تو میں نے ایک آسان سا حل بتا دیا اگر وہ تجارت کا مال ہے تو پھر اگلا کوئی سوال نہیں ہے جو بھی ہو کچرا ہو وہ کونہ ہو اگر تجارت کا ہے تو پھر آپ مت دیکھیں کہ وہ کیا چیز ہے یہ سمجھ میں آگئی بات اور اگر وہ تجارت کا نہیں ہے تو صرف چار چیزیں ہیں اس کے علاوہ دنیا کی کسی چیز پر زکاة نہیں نمبر ایک سونا ہو نمبر دو چاندی ہو بلکہ یہ کل چار چیزیں ہیں سونا ہو اور کیا ہو چاندی ہو نقدی ہو کرنسی ہو باقی مویشی وہ شہری زندگی میں نہیں ہے اس لئے میں ان کی بات نہیں کر رہا اور انسان کی جو زمین کی پیداوار ہوتی ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا اس کو آپ ذہن سے نکال دیں شہری زندگی میں کیا میں نے بتا دیا کہ اگر تجارت کا مال ہے تو پھر مت دیکھیں وہ کیا چیز ہے اور اگر تجارت کا مال نہیں ہے تو صرف یا سونا ہونا چاہیے یا چاندی ہونی چاہیے یا کیا ہونی چاہیے اس کے علاوہ دنیا کی کسی چیز کے اوپر زکاة فرض ہاں صدق فدر فرض ہو سکتا ہے قربانی کیا ہو سکتی ہے فرض ہو سکتی ہے لیکن زکاة فرض نہیں ہے یہ یاد رہے گا اچھا میں ابھی آپ کو موقع دوں گا سوالات کا اور میں جواب نہیں دوں گا آپ ہی لوگ انشاءاللہ جواب دیں گے یہ جو ابھی کسی بلکہ ایسا کریں کہ کسی کے ذہن میں سوال ہو کہ فلان چیز پہ زکاة فرض ہے یا نہیں ہے تو کرے سوال جی ہاں ہاں جی یہ سوال کر رہے ہیں ایک مکان ہے وہ میری ملکیت نہیں ہے ایک دکان ہے ہاں اچھا آگے انہوں نے قرائے پہ دیوی ہے اس کا کرایہ آ رہا ہے تو ایک بات بتائیے اس دکان کے اوپر زکاة فرض ہے آپ لوگ بتائیں ہاں نہیں دھورا گئے آپ لوگ سب کہہ رہے نہیں کچھ سوچ رہے ہیں میں آپ کو پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں آپ ترتیب سے کوئی بھی چیز ہونا سب سے پہلے یہ سوال کیا کریں انہوں نے کہا ایک دکان ہے جو میں نے کرایے پہ لیوی ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ مال تجارت ہے کیا انہوں نے بیچنے کے لیے وہ دکان خریدی ہے نہیں خریدی تو اس میں تو نہیں آیا وہ سونا ہے دکان سونا ہے دکان چاندی ہے دکان نقدی ہے بس آپ کہہ دیں کہ زکاة فرض نہیں یہ میں نے چار سانچے آپ دیئے ہیں آپ کو کوئی بھی چیز ہو ان سانچوں میں ڈال کے دیکھیں جو ان میں فٹ آجائے تو آپ کہہ دیجئے کہ زکاة ہے جو ان میں فٹ نہ آئے تو آپ کہہ دیجئے زکاة نہیں اور کوئی سوال کر لے تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے ذہن میں بیٹھ آگے آئے گے ان سب کی تفصیل بتاؤں بس ابھی آپ صرف اتنا ذہن میں رکھیں ایک چیز جس کو خریدہ ہو بیچنے کے لیے جی ہاں ہاں اگرچہ اس کی بھی تفصیل آگے بتاؤں گا لیکن آپ بتائیے کہ باؤنز کیا ہے وہ خالی کاغذ ہے یا کیش ہے نقدی ہے نا اب بتائیے آپ لوگ زکاة فرض ہے کیونکہ ان چار چیزوں میں سے کس میں آگئے مال تجارت سونا چاندی نقدی کس میں آگئے اور کوئی پوچھے تاکہ آپ کے اچھی طرح ذہن میں آجائے جی ہاں ہاں اس کو تھوڑ سا بھی رک جائیے میں مال تجارت آپ کو اور بتاؤں گا ویسے یوں سوال کر لیں ایک آدمی کے پاس دس گاڑیاں ہیں اب میں آپ سے پوچھتا ہوں استعمال میں ہیں شوقیاں رکھی ہوئی ہیں زکاة فرض ہے دیکھیں ماشاءاللہ کیوں نہیں فرض کیوں فرض نہیں میں نے کہا تجارت کے لئے نہیں خریدی تھی اس نے شوق ہے اس کا وہ سونا نہیں ہے وہ چاندی نہیں ہے وہ نقدی نہیں ہے اور پوچھے ہیں آج مجھے ذرہ زور سے بولی میں نے آپ کو کہا نا تجارت کی پوری بحث آگے آ رہی ہے اس کی تفصیلات میں آگے بتاؤں اور بتائیں ہاں بہت اچھی بات ہے ایک بچی کی شادی کے لئے ماں نے پیسے رکھے ہوئے ہیں زکاة فرض ہے جی جی ہاں بتائیے آپ لوگ بتائیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک منٹ ٹھیک ہے بتائیے زکاة ہے نہیں نہیں بس نقدی ہے نا نقدی میں آگئی نا بات چلے کیش پہ ہے بہرحال آہستہ آہستہ آپ کو اور زیادہ جو ہے نا بات سمجھتی آتی رہے گی جیسے جیسے میں آگے چلوں گا ابھی آپ کو اتنا پتا چل گیا کہ یہ جو آپ کنفیوز ہوتے تھے وہ میرے گھر میں اچھا چلے میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں ٹی وی رکھا ہوا ہے تو ٹی وی پہ وہ ضرورت سے زائد ہے زکاة فرض ہے ایک غریب آدمی ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کے پاس بہت مہنگترین ٹی وی رکھا ہوا ہے چلے یوں فرض کر لیں پانچ ٹی وی رکھے آپ سے پوچھتا ہوں زکاة فرض ہے بتائیے کیوں وہ ٹی وی بیچنے کے لئے خریدا تھا اس نے نہیں وہ سونا ہے وہ چاندی ہے وہ کرنسی ہے نہیں ہے سمجھ گئے اچھا آپ سے پوچھتا ہوں ایک آدمی کے پاس پیسے ویسے کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس تین گھر ہیں بڑے بڑے بنگلے ہیں ایک گھر میں وہ رہتا ہے دو گھر ایسی ہیں اس کے پاس اس کو ملے ہیں جاہداد میں ملے ہیں میراس میں ملے ہیں گفٹ میں ملے ہیں جیسے بھی ملے ہیں زکاة فرض ہے زکاة فرض ہے نہیں کیوں اس لئے کہ وہ گھر تجارت کے لئے نہیں ہے وہ سونا نہیں ہے وہ چاندی نہیں ہے وہ نقدی اب آرہا ہے کچھ سمجھ میں آپ کو آرہا ہے اچھی طریقے سے اب چلی آگے آگے آرہا ہے اب یہ بتاتا ہوں پیسوں اتنا ہے کہ پیسے کے اوپر ہے اب وہ پیسوں ایک ایک کی میں تفسیر آگے بتاؤں اب پھر دیکھے دینے کی بات ہی نہیں چل لی ابھی کس کو دے سکتے ہیں وہ تو آگے آئے گا ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے اوپر فرض ہے یا نہیں یہ بات سمجھ میں آگئی ترقیب سے اچھا اس کورس میں میں ایک بات آپ سے آرز کروں گا جو جن چیزوں کے جواب آگے آرہے ہوں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ پوری بحث جو ہے یہ پورا عنوان جو ہے وہ آگے آرہا ہے آپ انشاءاللہ آگے سمجھیں گے تو ایک بات آپ نے سمجھ لی کہ تجارت کا مال ہو تو پھر یہ مت دیکھیں کہ وہ کیا چیز ہے اور اگر تجارت کا نہیں ہو تو پھر کیا ہو سونا ہو چاندی ہو نقدی ہو دوسری بات وہ مال بقدر نساب ہو ان میں سے ایک ایک بات کی پوری آپ کو پڑھاؤں گا مال کتنا ہو بقدر نساب ہو نساب کیا ہے یہ پورا میں آگے بتاؤں گا اور یا پھر یہ کہ اگر آپ کے اوپر قرضہ ہے تو اگر آپ قرضہ منحہ کر دیں مائنس کر دیں تو اس کے بعد آپ کے پاس اتنا بچتا ہو کہ جو کتنا ہو نساب کے بقدر ہو یہ دو باتیں تیسری بات اس مال پر ایک کمری چاند کے اعتبار سے شمسی نہیں کمری سال بھی کیا ہوا ہو گزرا ہو تین باتیں چوتھی بات وہ مال خالص حرام کا نہ ہو اللہ پاک مال قبول کرتے ہیں زکاة میں پاک مال دیا جائے گا حرام مال کے اوپر اللہ کہتے ہیں کہ یہ جس کا ہے اس کو دو مجھے دینے کی ضوعت نہیں ہے تو وہ مال کیا نہ ہو حرام کا نہ ہو اور پانچویں بات اس مال پر آپ کو ملکیت بھی حاصل ہو اور چھٹی بات ملکیت کے ساتھ ساتھ اس مال پر تصرف اس پر قدرت بھی آپ کو حاصل ہو بعض مال ایسے ہوتے ہیں کسی اور نے قبضہ کر لیا گم ہو گیا ملکیت آپ کی ہے لیکن آپ اس کو استعمال نہیں کرسے یہ چھے چیزیں بہت اہم ہیں اور ان کی آگے پورے جو میں کورس کرا رہا ہوں انشاءاللہ انہی کی تفصیلات میں ارز کروں گا ان چھے چیزوں کو آپ دھولا لیں کہ چھے باتیں جس مال میں ہوں گی تو زکاة فرض ہوگی نمبر ایک وہ مال مال تجارت ہو یا سونا چاندی نقدی ہو نمبر دو وہ مال بقدر نساب ہو یا قرضے کے بعد اتنا بچتا ہو جو نساب کے بقدر ہو اور نمبر تین اس مال پر ایک قمری سال بھی گزرا ہو اور نمبر چار مال خالص حرام کرنا ہو آپ کو ملکیت بھی حاصل ہو ملکیت کے ساتھ استعمال کی قدرت بھی آپ کو حاصل ہو اب آپ دہرائیے اس کو اب ہم ان چھے باتوں کی تفصیل پڑھیں گے سب سے پہلی بات آپ نے کیا پڑھی کس مال پہ زکاة فرض ہے وہ مال کیا ہو مال تجارت ہو اب بہت اچھی طریقے سے سمجھئے گا یہ ایک اہم باب ہے اور انشاءاللہ بہت تفصیل سے آپ کو میں سمجھ کروں گا آپ کے سامنے تجارت کا مال کیا ہوتا ہے شریعت کس مال کو کہتی ہے کہ وہ مال تجارت ہے جس مال میں دو باتیں پائی جائیں گی وہ مال تجارت کا مال شمار ہو نمبر ایک وہ مال جو آپ نے تجارت کی نیت سے خریدا ہو جس وقت آپ خرید رہے تھے اس وقت آپ کی نیت تھی کہ میں اس کو استعمال نہیں کروں گا میں اس کو آگے فروخت کروں گا وہ گاڑی ہو وہ مکان ہو وہ پلوٹ ہو کوئی بھی چیز ہو این خریدتے وقت اگر آپ کی نیت تھی کہ میں اس کو آگے فروخت کروں گا تو وہ مال کیا کہلائے گا اگلی بات خریدنے کے بعد بھی تجارت کی نیت باقی ہو بدلی نہ ہو آپ میں سے کسی نے سوال کیا تھا اگر خریدتے وقت تجارت کی نیت تھی بعد میں آپ نے کہا نہیں پلوٹ اچھا مل گیا ہے یہاں تو میں اپنا مکان بنا ہوں تو اب بھی وہ تجارت کا مال نہیں رہا اب بھی وہ تجارت کا مال نہیں رہا یہ دو باتیں ہیں اب ان دون باتوں میں کچھ تفصیل ہے اس کو میں پڑھوں گا اور پھر انشاءاللہ آپ دھورائیں گے سب سے پہلی بات ہم نے یہ پڑھی کہ تجارت کا مال وہ ہے کہ جس وقت آپ اس مال کو خرید رہے ہیں اس وقت آپ نے یہ نیت کی ہو کہ میں اس کو آگے بیچنے کے لیے خرید رہا ہوں تو آپ کی نیت کے معتبر ہونے شریعت آپ کی نیت کو معتبر مان لے اور شریعت اس مال کو مال تجارت شمار کرے اس نیت کو بھی معتبر ماننے کی چار شرطیں ہیں یعنی ہر شخص نیت کر لے اس کی نیت معتبر نہیں ہوگی اس نیت میں یہ چار باتیں پائی جائیں گی تو شریعت کہیں گی ہاں اب یہ آپ کا مال مال تجارت بن گیا پہلی بات وہ مال ایسا ہو جو انسان اپنے عمل سے اپنی ملکیت میں لا رہا ہے لہذا جو مال خود بخود کسی کی ملکیت میں آ جاتا ہے اگر آپ اس میں نیت کر بھی لیں کہ میں اس کو آگے بیچوں گا وہ مال تجارت کا نہیں بنے گا جیسے آپ لوگ بتائیے جیسے جی ویراست کا مال کتنی عجیب بات ہے اب دیکھئے شریعت نہ جاننے سے بساوقات مشکل بھی ہوتی ہے ایک صاحبہ وہ برسہ برس تک میراس میں جو ان کو پلوٹ ملا تھا اس کی زکاة دیتی رہیں یہ سمجھ کر کہ میرے اوپر زکاة فرض ہے اب پلوٹ کی زکاة آپ خود سمجھ لیجئے اگر لاکھوں کا پلوٹ ہے تو پھر زکاة بھی وہ یہ دیتی رہیں یہ سمجھ کر کہ یہ تجارت کا ہے تو تجارت کیونکہ میں نے تو یہ نیت کی ہوئی ہے کہ اس پلوٹ کو آگے بیچوں گی تو پہلی شر سمجھ میں آگئی کہ وہ مال آپ کی اختیار سے جو آپ کی ملکیت میں آ رہا ہو اس میں جب آپ نیت کریں گے کہ میں اس کو تو نیت معتبر ہوگی اور وہ تجارت کا بن جائے گا اور جو آپ کے عمل سے آپ کی ملکیت میں نہیں آ رہا بلکہ کیسے آ رہا ہے خود بخود آ رہا ہے آپ چاہیں نہ چاہیں تو اس میں اگر آپ تجارت کی نیت کر بھی لیں تو وہ تجارت کا مال نہیں بنے گا جیسے میراس لہٰذا اگر کسی کو میراس میں کوئی پلوٹ ملا اور اس نے اسی وقت نیت کر لی کہ میرے پاس تو پہلے سے الحمدللہ ہے میں اس کو بیچ دوں گا آپ سے پوچھتا ہوں وہ تجارت کا مال شمار ہوگا جب کیوں نہیں ہوگا اس لیے کہ نیت معتبر نہیں ہوئی جب وہ تجارت کا نہیں ہے تو آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس کی زکاة دینا ہوگی آپ دیکھئے چاہے لاکھوں کا پلوٹ ہو آپ کو اس کی زکاة اگلی بات وہ مال ایسا ہو جس کا انسان نے عوض بھی دیا ہو کیا دیا ہو اب اگر کوئی ایسا مال ہے جس کا انسان وصول تو کر رہا ہے لیکن سامنے والے کو کوئی عوض نہیں دے رہا تو اس مال میں بھی اگر آپ نیت بھی کر لیں تجارت کی تب بھی وہ تجارت کا نہیں بنے گا جیسے آپ مثال دیں جیسے جیسے گفٹ جیسے گفٹ آپ کو کسی نے آپ کو کسی نے جو ہے ایک مکان کیا کر دیا گفٹ کر دیا خوابوں میں یہاں کوئی کرتا نہیں آپ کو کسی نے کوئی مکان گفٹ کر دیا اور آپ نے نیت کر لی اسی وقت کہ اس مکان کو میں کیا کروں گا آگے بیچوں گا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا وہ تجارت کا بن گیا جب تجارت کا نہیں بنا تو اس کے اوپر زکاة فرض ہے زکاة فرض نہیں ہے اچھا اسی میں ایک بات اور لکھی ہوئی ہے کہ ایوز بھی دیا ہو آپ نے اور ایوز مال دیا ہو اس کی کوئی مثال بتائے گا مجھے سنیے گوھر سے ایک خاتون کی شادی ہوئی ٹھیک ہے آپ شوہر نے اس کو مہر میں ایک پلوٹ دے دیا اور جس وقت شوہر نے اس کو پلوٹ دیا اس نے یہ نیت کر لی کہ بھئی الحمدللہ مجھے تو اس کی ضوعت نہیں ہے میں اس کو بیچ دوں گی اور میں اس کو بیچ کر سونا خرید لوں گی تو اس پلوٹ پر زکاة فرض ہوگی اس عورت پہ جی آپ دگمگا گئے کون کہتا ہے ہوگی 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 کون کہہ رہے نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی ایوز میں مال نہیں دیا دیکھئے ایک عورت کی جب شادی ہوتی ہے وہ مہر کس چیز کا بدل ہے اس نے بس اپنی ذات حوالے کی اس نے کیا کیے اپنی ذات حوالے کی ایک طرف سے عورت نے اپنی ذات حوالے کی دوسری طرف سے اس کو مہر ملا ہے تو مہر میں جو مال ملا ہے اس نے اس کا عوض مال دیا ہے مال تو نہیں دیا نا لہٰذا یہ والی شرط نہیں پائے گئی اس کی ایک اور مثال بھی ہو سکتی ہے خلا خلا سمجھتے ہیں تو خلا میں کیا ہوتا ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ مثلا ایک خاتون نے کہا کہ بھئی میری جان چھوڑو تم یہ فیلیٹ لے لو میری جان چھوڑو اور یہ فیلیٹ میرا ہے یہ تم لے لو تو شہر کو کیا دے دیا اس نے فیلیٹ دے دیا تو جس وقت شہر کو فیلیٹ ملا تو شہر نے یہ نیت کر لی کہ ٹھیک ہے میں اس کو بیج کر اپنی کوئی ضرورت پوری کروں گا میں اس کو رکھوں گا نہیں میرے پاس تو ہے تو اب میں پوچھتا ہوں اس شہر کے اوپر اس فیلیٹ پہ زکاة فرض ہوگی کیوں نہیں ہوگی نہیں آپ لوگ صحیح بات نہیں بولے عوض مال نہیں ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ شہر کو شہر کو جو فیلیٹ ملا ہے وہ کس چیز کے عوض میں ملا ہے شہر نے اس کا کیا عوض دیا ہے مال دیا ہے اس کا عوض نہیں اس نے اس کی جان چھوڑی ہے جان کی خلاصی ایک عورت جو اس کے نکاح میں تھی نکاح سے آزاد کر دیا تو نکاح سے آزاد کرنا کوئی مال ہے کوئی مال نہیں ہے میری بات سمجھ میں آرہی ہے لہٰذا یہاں عوض تو دیا ہے لیکن وہ عوض مال نہیں ہے لہٰذا اب بھی اگر وہ نیت کرے گا تو بھی اس کی نیت محتبر نہیں ہوئی اس کی مثال دیت بھی ہو سکتی ہے کیا ہو سکتی ہے دیت کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو قاتل کے اوپر کیا آتا ہے قصاص تو جو مقتول کے وہ رسا تھے تو اولیاء تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تم کو معاف کرتے ہیں اتنی دیت دے دو اس نے دیت کے اندر کیا دے دیا ایک پلوٹ دے دیا اور انہوں نے یہ نیت کر لی ہم اس کو آگے بیچیں گے تو وہ بن جائے گا تجارت کا کیوں کیونکہ انہوں نے عوض میں کیا چیز دیئے اس کی جان چھوڑیئے اور وہ کوئی مال نہیں ہے تو ضروری ہے کہ بدلہ بھی دیا ہو اور بدلے میں ایک ایسی چیز دی ہو جو کیا ہو مال ہو جو چیز مال نہیں ہوگی تو بھی جس چیز کا عوض میں آپ نے مال نہیں دیا تو بھی وہ مال تجارت کا شمار نہیں ہوگا تو ہوگا آپ کو کسی نے گفٹ دیا یا گفٹ نہ کہیں جو خرید و لیندین ہوتی ہے خرید و فروخت ہوتی ہے ایک طرف سے آپ کچھ لیتے ہیں دوسری طرف سے آپ کچھ دیتے ہیں اب اگر دیا ہے مال سے مراد کوئی بھی چیز ہوگی ہر چیز مال ہے نا گاڑی بھی مال ہے سونا بھی مال ہے یہ ساری کوئی بھی چیز آپ نے دیا یہ دو باتیں سمجھ میں آگئی تیسری بات تجارت کی نیت مال خریدتے وقت یا ملکیت میں لاتے وقت کی ہو بعد میں نہیں کی ہو جس وقت آپ ایک پلوٹ خرید رہے تھے اس وقت آپ کی نیت یوں تھی کہ میں اس پلوٹ پر اپنا مکان بناوں گا جب آپ نے بعد میں دیکھا نہیں آرہی ہے یہ جگہ مکان بنانے کے مناسب نہیں ہے بعد میں آپ نے کہا کہ نہیں میں اس کو فروخت کروں گا تو وہ تجارت کا بن جائے گا نہیں بنے گا کیوں نہیں بنے گا اس لیے کہ تجارت کا مال وہ ہوتا ہے جو این خریدتے وقت جس میں آپ آگے بیچنے کی نیت کی اور یہاں این خریدتے وقت آپ نے نیت نہیں کی این خریدتے وقت تو آپ کی نیت کیا تھی مکان بنانے کی تھی اور وہ جو بیچنے کی نیت ہوئی ہے وہ کب ہوئی ہے بعد میں ہے تو یہ بھی جو ہے وہ نہیں بنے گا چوتھی شرط نیت میں پختگی ہو تردد نہ ہو ابھی چند دنوں کے بعد لوگ یہی مسائل پوچھیں گے میں نے ایک پلوٹ تھا اس کے اوپر زکاة ہے یا نہیں اب مولوی صاحب پوچھیں گے بھئی وہ آپ نے کیوں خریدا تھا بس جی ففٹی ففٹی تھا یا تو اپنا مکان بنا لوں گا یا یوں کر لوں گا آپ کو یہ بات یاد ہوگی تو آپ دے دیں گے ففٹی ففٹی نہیں پکی نیت ہو بیچنے کی تردد نہ ہو شک نہ ہو اگر تردد تھا اچھا پلوٹ ہوا اور تو پھر یوں کر لوں گا نہیں تو یوں کر لوں گا اس سے بھی وہ تجارت کا نہیں بنے گا یہ بہت اہم شرطیں ہیں آگے بہت آپ کو آسانی ہو جائے گی میں اس کو دہراتا ہوں ایک دو مرتبہ اور پھر آپ اس کو انشاءاللہ سنائیں گے مال تجارت کیا ہوتا ہے مال تجارت وہ ہوتا ہے جس کو خریدتے وقت تجارت کی نیت کی اور اس نیت کے معتبر ہونے کی ایک شرط یہ ہے نمبر ایک وہ مال ایسا ہو جو انسان اپنے اختیار سے اپنی ملکیت میں لا رہا ہے جو مال خود بخود ملکیت میں آئے گا اس میں آپ تجارت کی نیت بھی کریں گے تو نیت معتبر نہیں ہوگی نمبر دو وہ مال ایسا ہو کہ جس کا آپ نے عوض بھی دیا ہوں تو جو مال مفتے میں آپ کے پاس آئے گا اس میں آپ تجارت کی نیت بھی کریں گے تب بھی وہ تجارت کا نہیں بنے گا سمجھ گے اور میں نے دوسری بات کیا کہ وہ مال آپ کی ملکیت میں جب آیا ہو آپ نے اس کا عوض دیا ہو اور عوض میں آپ نے کیا چیز دی ہو مال دیا ہو لہٰذا جو مال آپ کے پاس آیا اور آپ نے عوض میں مال نہیں دیا بیوی کا نکاح تھا بیوی کو طلاق دے دی ہو عوض میں یا بیوی کا مہد تھا تو یہ چیزیں بھی کیا نہیں ہوگی یہ بھی مال تجارت اور چوتھی بات تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے تجارت کی نیت کی ہو یہ این خریدتے وقت کی ہو اگر آپ نے بعد بھی نیت کی خرید کہ تجارت کی یعنی فروخت کرنے کی تو وہ مال بھی کیا نہیں بنے گا تجارت کا نیت اور چوتھی بات کہ تجارت کی نیت کے وقت آپ کو کیا ہو آپ کو کیا ہو جزم ہو یقین ہو کسی قسم کا تردد نہ ہو اگر تردد ہوا تو بھی وہ کیا نہیں بنے گا نہیں بنے گا اس کو دھرالیں یہ بہت اہم ہے چار شرطیں اور اسی تفصیل کے ساتھ دھرائیں جیسے میں نے بتایا یہ جو لکھا ہے نا یہ جو تیسری نمبر پر لکھا ہے آپ نے کوئی مال خریدا اور خریدتے وقت تجارت کی نیت ہو یہاں ایک بریکٹ کا اضافہ کریے گا یعنی فروخت کرنے کی بعض اوقات لوگ یوں کہیں گے کہ جی میں نے یہ پلوٹ خریدا تھا خریدتے وقت یہ نیت تھی کہ اس پلوٹ کو میں بیچوں گا اور بیچ کر پھر میں ان پیسوں سے کسی مناسب جگہ اپنا مکان بناوں تو فروخت کرنے کی نیت تو پائی گئی نا چاہے غرض مختلف ہو گئی تو غرض نہیں دیکھی جائے گی کہ آپ کس نیت سے فروخت کر رہے ہیں جس نیت سے بھی آپ نے فروخت بس یہ دیکھ لیں کہ این خریدتے وقت فروخت کرنے کی نیت تھی تو یہاں زیادہ اچھے الفاظ یہ ہوں گے کہ فروخت کرنے کی نیت سے مال خریدتے وقت نیت کیا ہو آگے فروخت کرنے کی ہو چاہے غرض جو بھی ہو بعض اوقات یہ کہیں گے کہ جی میں نے میری نیت تو یہ تھی کہ میں فروخت کر کے بیٹی کی شادی کروں گا جو بھی نیت ہو آپ کی یہ نیت تو پائی گئی نا تو اس میں کیا ہو جائے گا یہ اچھی طرح ہو گئی ذہن میں آگئی چلیں آگئی اچھا تو خلاصہ کیا ہوا تجارت کا وہ شمار ہوگا جس میں خریدتے وقت تجارت کی نیت ہو اور آپ نے جو نیت کی ہو وہ مال ایسا ہو جو آپ کے اختیار سے آپ کی ملکیت میں آیا ہو خود بخود نہ آیا ہو آپ نے اس کا عوض بھی دیا ہو اور عوض میں مال دیا ہو اور نیت این خریدتے وقت آگے فروخت کرنے کی ہو اور نیت میں کیا ہو جزم ہو تردد کس چیز میں تردد نہ ہو شاید استعمال کرلوں شاید آگے بیچ دوں نہیں پکی نیت ہو کہ میں کیا کروں گا بیچوں گا اگر تردد والی نیت ہوئی تب بھی وہ مال تجارت نہیں بنے گا اور اس کے اوپر زکاة نہیں ہوگی اگلی بات میں نے عرض کیا تھا مال تجارت میں دو ہی باتیں ہیں خریدتے وقت تجارت کی نیت ہو اور دوسری بات یہ کہتی کہ وہ نیت باقی ہو اور نیت باقی ہونے کا مطلب کیا ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر کسی شخص نے تجارت کی نیت سے مال خریدا پھر نیت بدل گئی تجارت کی نیت ختم ہونے کی وجہ سے اب وہ مال تجارت رہے گا نہیں رہے گا لہٰذا اس پہ زکاة فرض نہیں ہوگی اگر کسی نے تجارتی مال کا کسی اور مال سے تبادلہ کر لیا تو تبادلے کا مال بھی مال تجارت سمجھا جائے گا اس میں ایک بات سمجھ لیں ایک چیز خریدی تھی آپ نے تجارت کی نیت سے وہ بھی کیا بن جائے گی وہ بھی تجارت کی بن جائے گی دوبارہ سے یہ نیت نہیں اچھا اب ذرا سمجھ لیجئے گا یہ بہت اہم سوالات ہیں جو ہر تاجر کو اپنے زکاة دیتے وقت یہ سوالات پیش آتے ہیں اب یہ سوال پیدا ہوا اب دیکھیں ذرا غور کریے گا آپ اپنے مال کی زکاة کا حساب لگا رہے ہیں آپ تاجر ہیں تو آپ کیا کریں گے آپ دیکھیں گے کہ میری ملکیت میں مال تجارت کتنا ہے اب آپ کو پتا چل گیا کہ یہ 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 مال میں نے خریدا ہی بیچنے کی نیت سے تھا تو یہ تجارت کا مال ہے اس کی مجھے زکاة دینی اب سوال پیدا ہوگا مال تجارت کی کس قیمت کی میں زکاة دوں ایک وہ قیمت ہے جس کی میں نے خریدا تھا فرض کر لیجئے ایک گاڑی ہے آپ نے اس کو فروغ کرنے کی نیت سے خریدا وہ گاڑی ہے پانچ لاکھ کی اور جب آپ بیچتے ہیں اس کو تو ساڑھے پانچ کی بیچتے ہیں تو جس وقت آپ زکاة کا حساب کر رہے ہوں گے تو آپ کتنے کی زکاة نکالیں گے پانچ لاکھ کی نکالیں گے یا ساڑھے پانچ کی تو اس کو کہتے ہیں کہ زکاة قیمت خرید زکاة کا حساب کرتے وقت تجارتی مال کی جو قیمت لگائیں گے وہ قیمت خرید نہیں لگائیں گے بلکہ کونسی لگائیں گے قیمت فروغ کونسی لگائیں گے قیمت فروغ تو ایک بات تو یہ اچھی طریقے سے لہٰذا بہت سارا مجمع ہوتا ہے جو کونسی قیمت لگا رہا ہوتا ہے اور اگر کسی نے آج تک تجارتی مال کی زکاة ادا کرتے وقت قیمت خرید لگائی ہے تو جو قیمت خرید اور فروغ میں فرق ہے اتنی اس کی زکاة ادا نہیں ہوئی اس کو دوبارہ ادا کرنی چاہیے تو ایک بات تو یہ آگئی کہ تجارتی مال کی زکاة نکالتے وقت قیمت فروغ کا اعتبار ہوگا قیمت خرید کا اعتبار نہیں ہوگا اگلی بات لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے کاروبار ختم کرنے کی صورت میں وہ بہت سستا مال بھگ جاتا ہے ایک آدمی کہتا ہے مجھ سے کاروبار ہو نہیں سکا بس یہ لمسم بھئے سارا بیج دو یہ ایک صورت ہے جس میں اس قیمت کا اعتبار ہوگا جو بازار میں عام رائج ہے یعنی کہ آپ آنے پونوں جو بویچ کے جا رہے ہیں اس کا حساب نہیں ہوگا اچھا اب کئی لوگ سوال کریں گے بہت غور سے یہ بات سنیے گا زکاة فرض کر لیجئے ایک گاڑی لے لیجئے آپ گاڑی کا کاروبار کرتے ہیں آپ کراچی میں ہیں وہی گاڑی اسی موڈل کی گاڑی اس کی قیمت کراچی کے بازار میں کچھ اور ہے اسلام آباد کے بازار میں کچھ اور ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کون سی زکاة ادا کریں گے جہاں وہ مال ہوگا جہاں آپ کا مال ہوگا وہاں اس علاقے کے اندر اس بازار میں جو اس کی قیمت فروخت ہوگی تو جس شہر اور بازار میں مال موجود ہو جو اس کی قیمت فروخت ہو اس کا اعتبار ہوگا یہ ایک ضمنی سا بات ہے اگر کسی غیر آباد علاقے میں ہو یا اس شہر کے بازار میں وہ چیز نہیں تو قریب ترین جو شہر ہوگا وہاں کی قیمت لگا دیں خیر یہ تو آسان سی بات تو دو باتیں آپ کے سامنے آئیں قیمت خریدنی کا حساب نہیں کریں گے زکاة میں کس کا حساب کریں گے دوسری بات یہ ہوگی کہ قیمت فروخت میں حساب کہاں کا کریں گے جہاں آپ کا آپ سعودیہ میں ہیں آپ کا مال کراچی میں ہے تو آپ زکاة کا حساب کرتے وقت اس چیز کی سعودیہ کی قیمت دیکھیں گے یا کراچی کی جہاں مال ہوگا وہاں کی قیمت تیسری بات بعض اوقات اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی میں تو تھوک کا کام کرتا ہوں یا ریٹیل کا کام کرتا ہوں تو آسان سی بات یہ سمجھئے کہ جو تھوک کے اعتبار سے فروخت کرتا ہے تو وہ چیزوں کی قیمت بھی کس اعتبار سے لگائے گا تھوک کے اعتبار سے لگائے گا اور جو ریٹیل کے اعتبار سے کرتا ہے وہ کس اعتبار سے لگائے گا لیکن اگر کوئی آدمی تھوک اور ریٹیل دونوں تنہ فروخت کرتا ہے تو وہ کیا کرے گا بتائیے وہ اکثر کا اعتبار کرے گا ایک آدمی کی دکان ہے وہ تھوک پہ بھی لوگوں کو زیادہ مال تم کس نویت سے دیتے ہو اگر تم زیادہ مال تھوک کے اعتبار سے فروغ کرتے ہو تو تم اپنے سارے مال کی قیمت کیا لگا لو تھوک کے حساب سے لگا لو جتنی بنتی ہو اتنی کی زکاة دے دو اور اگر تم اکثر مال کیسے فروغ کرتے ہو ریٹیل کے اعتبار سے تو تم اس کے اعتبار سے حساب لگا لو اور اگر تھوک اور ریٹیل کی فروغ بنو برابر ہوں تو پھر کیا ہوگا تو پھر جس میں غریبوں کا نفع ہو اور غریبوں کا نفع کس میں ہوگا ریٹیل میں ہوگا جس میں غریبوں کا نفع ہو غریبوں کا نفع کس میں ہوگا ریٹیل میں ہوگا اچھا ایک سوال یہ بھی آئے گا ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اپنے مال کی کون سی قیمت لگاؤں کسی کو سستہ دے دیتا ہوں کسی کو مہنگا دے دیتا ہوں تو یہاں پہ بھی وہی بات ہے عام طور پہ اکثر آپ کیا کرتے ہیں اکثر انسان کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی ایک چیز ہے اکثر میں اس کو تیس روپے کی دیتا ہوں لیکن اگر کوئی آدمی آتا ہے زد کرتا ہے کہ نہیں کم کریں کم کریں تو میں پچیس کی بھی دے دیتا ہوں میں بیس کی بھی دے دیتا ہوں تو عام طور پر جو ہوتا ہے اگر کسی کو سستا کسی کو مہنگا تو اس میں بھی یہی دیکھا جائے گا کہ عام طور پر آپ کے ریٹ کیا ہیں اسی کے اعتبار سے آپ اس کا حساب لگائیں گے اور اتنی ہی زکاة دیں گے جس مال کی قیمت بدلتی رہتی ہو ایک مال ایسا ہے جس کی قیمت فروغ بدلتی رہتی ہے کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ اب آپ کونسی قیمت لگائیں گے تو سال جس وقت آپ کا پورا ہو رہا ہے فرض کر لیجئے یکم شعبان کو آپ کا یہ میں آگے بتاؤں گا سال پورا ہوتا ہے اور آپ زکاة نکالتے ہیں تو یکم شعبان کو سال پورا ہوتے وقت اس کی جو قیمت ہوگی وہی قیمت آپ لگا لیں اور اس قیمت کے اعتبار سے آپ اپنی زکاة کا حساب کر لیں زکاة کی حساب میں سرکاری ریٹ کا اعتبار ہوگا بلیک مارکیٹ کا نہیں ہوگا اور اگر حکومت کی طرف سے کوئی چیز ایسی ہو نرخ بدلتا رہتا ہو تو جس دن زکاة کی تاریخ آئی ہے اس دن اس کا جو ریٹ ہوگا وہ لگایا جائے گا یہ بہت اچھی طرح یہ بات سمجھ میں آئی کیا بات سمجھ میں آئی میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ آپ نے جس ریٹ پر کوئی مال خریدا ہے اس حساب سے زکاة دیں گے یا جس ریٹ پر فروغ کرتے ہیں اس سے دیں گے اچھا اگر آپ اچھا دوسری بات کہ اگر آپ جو ہے وہ کیا نام ہے اس چیز کی جو ریٹ ہے وہ کون سا لگائیں گے جہاں آپ موجود ہیں یا جہاں چیز موجود ہیں جہاں چیز موجود ہیں اگر تھوک اور ریٹھیل ہے تو پھر کس کا حساب کریں گے پہلے یہ بولیے جس طرح آپ بیشتے ہیں اور اگر دونوں طرح بیشتے ہیں تو پھر کس کا حساب کریں گے اکثر کا اور اگر دونوں برابر بیشتے ہیں تو پھر جس میں غریبوں کا نفع ہو اور اگر کس کوئی چیز آپ سستی بھی بیشتے ہیں مہنگی بھی بیشتے ہیں تو اس کا کون سا حساب لگائیں گے اکثر کا کیا حساب لگائیں گے اکثر کا لگائیں گے بہرحال یہ کچھ اہم سوالات تھے یہ آگئے اب یہ دیکھ لیجئے جو سنعتی ادارے ہوتے ہیں اکثر وہ یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم اس کا کیا کریں جن فیکٹریوں کے اندر مال بنتا ہے تو اب مال کی مختلف کنڈیشنیں ہیں سب سے پہلے وہ مثلا کپڑا بنتا ہے تو وہ دھاگا خریدتے ہیں میری بات سمجھ میں آرہی اب ذرا غور کیجئے گا دیکھیں میری بات سنیں اس میں ایک چیز اور لگا لیں اس میں اس سے اوپر خاممال سے اوپر ایک چیز اور لکھیں جو مشینیں ہیں ان پر زکاة نہیں دیکھئے آپ کی فیکٹری میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نمبر ایک فیکٹری کی عمارت ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں اس عمارت پر زکاة فرض ہے کیوں وہ مال تجارت نہیں ہے وہ سونا نہیں ہے وہ چاندی نہیں ہے وہ نقدی اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کی فیکٹری کے اندر مشینیں جو رکھی ہوئی ہیں جس سے کپڑا بن رہا ہے ان مشینوں کو اوپر زکاة فرض ہے ماشاءاللہ کیوں فرض نہیں ہے وہ مال تجارت نہیں ہے وہ سونا نہیں ہے وہ چاندی نہیں ہے وہ نقدی نہیں ہے اچھا اب آپ سے پوچھتا ہوں ان مشینوں میں اچھا آپ کی فیکٹری میں جب کپڑا بنتا ہے تو لازمی دھاگا آتا ہے اور اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہوں گی یہ جو دھاگا اور مختلف چیزیں جو کپڑے کی تیاری میں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں وہ جو چیزیں آپ کی مارکیٹ میں آپ کی فیکٹری میں رکھی ہوئی ہیں ان کے اوپر زکاة فرض ہے کیوں فرض ہے وہ مال تجارت ہے اب اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہے ان پر کیوں فرض ہے اس لیے کہ وہ مال تجارت ہے اب یہاں ایک سوال پیدا ہوگا آپ یہ کہیں گے ہم نے پڑا تھا کہ مال تجارت کی کس قیمت پر زکاة فرض ہوتی ہے خرید پر فروغ پر آپ تو دھاگا فروغتی نہیں کرتے آپ تو اس دھاگے سے کپڑا بناتے ہیں اب این ابھی آپ کا فرض کر لیجئے یکم شابان آ گیا آپ یکم شابان کو زکاة دیتے ہیں تو آپ کی فیکٹری میں بہت سارا کپڑا بھی رکھا ہوا ہے اور بہت سارے دھاگے بھی رکھے ہوئے ہیں تو کپڑے کا تو آپ قیمت فروغ لگا لیں گے اس کا کیا کریں گے دھاگے کا کیا کریں گے نہیں قیمت نہیں اس کی بھی قیمت فروغت ہے وہ اندازہ کرنا پڑے گا آپ کو اس کی بھی کیا کریں گے جیسے آپ نے خریدا ہے تو بکھتا تو ہوگا نا کہیں نہ کہیں یہ تو آپ کو اندازہ کرنا ہوگا کہ اگر میں اس کو بیچوں تو یہ کتنے کا بکے گا یا جیسے میں نے خریدا ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اتنے کا بکھتا ہے تو اس کی بھی کیا لگائی جائے گی یعنی اس میں یوں سمجھئے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو فروغ بھی کریں مارکیج میں جو قیمت چل لیئی ہوگی وہ قیمتیں فروغ شمار ہوگی یہ بات سمجھ میں آگئی تو راو میٹیریل جو ہوتا ہے یا خام مال جو ہوتا ہے اگر آپ کی فیکٹری میں وہ رکھا وا ہے چونکہ وہ بھی مال تجارت ہے تو اس کی بھی آپ کو زکاة دینا ہوگی صرف فنش گوڈ جو ہوتا ہے تیار مال جو ہوتا ہے دوسرے نمبر پر آگے بڑھئے آپ کی فیکٹری میں کچھ مال ہوگا زیر تکمیل مال کچھ دھاگے کی شکل میں اور کچھ دھاگہ سے آگے کا پروسس میں ہے اور کچھ مال ادھورہ ہے نہ بلکل خام مال ہے نہ بلکل تیار مال ہے درمیان میں ہے آپ مجھے بتائیے اس کی زکاة دینا ہوگی اس کی بھی دینا ہوگی کیوں دینا ہوگی وہ بھی مال تجارت ہے اس کی بھی کون سی قیمت ہوگی موجود احالت میں جو اس کی قیمت بنے گی قیمت فروخت اور جو زائد یعنی خام مال سے زائد اور موجود احالت میں جو اگر آپ فروخت کریں تو اس کو آپ اندازہ کر لیں کہ اسی کنڈیشن میں اگر میں فروخت کرتا ہوں کسی کو یا آپ اس طرح کی تو اس کی کیا نویت بنتی ہوگی اتنی لگائیں تیسرے نمبر پر آپ کی فیکٹری کے اندر کیا ہوگا تیار مال ہوگا اس کی بات تو میں نے آپ کو بتا دی اس میں کیا ہوگا قیمت فروخت لگائیں گے اچھا کچھ مال فیکٹریوں کے اندر ایسا بھی ہوگا ویسٹ ایج جو ہوتا ہے وہ خراب مال ہے تو اس کے اوپر زکاة ہوگی جی خراب مال میں دو جہتیں دیکھی جائیں گی یہ خراب مال اگر زائے کرنے کے لیے ہے اور ایک خراب مالیں اونے پونوں بیچنے کے لیے ہے تو جو خراب مال بیچنے کے لیے ہے تو جس قیمت میں بھی بیچنے کے لیے ہے اتنی قیمت کا آپ حساب لگائیں گے اور اتنے کی زکاة نکالیں گے اور جو خراب مال زائے کرنے کے لیے ہے اس کی زکاة نہیں ہوگی اور یہ آخر میں ڈیڈ سٹاک فنسا ہوا مال اس کی پھر ماہرین سے آپ کیا کریں گے ماہرین اس کی ریٹ لگائیں گے ماہرین اس کی قیمت لگائیں گے بات سمجھ مانگی کہ اس قسم کے مال اگر ہو تو اس کی کیا نویت بنے گی اس کو پھر وہ ماہرین جو حساب کتاب بتا دیں گے انصاف کے ساتھ احتیاط کے ساتھ اتنا آپ فرض کرنے کے بعد اتنے کی زکاة دے دیں گے چھے نمبر چھٹا نمبر وہ مال ایک بات یہ بھی رہ گئی وہ مال جس میں سناعتی ادارہ اپنی پروڈیکٹ کو اپنی مصنوعات کو پیک کر کے فروغ کرتا ہے آپ سے پوشتوں تھیلیاں ہیں یا مثال کے طور پر جوتے کی کوئی فیکٹری ہے تو اس میں ڈبے ہیں اس کے اوپر زکاة آئے گی بتائیے آئے گی کیونکہ وہ بھی کیا ہے وہ بھی مال تجارت ہے جی سمجھ میں ہے یہ بات اب ایک منٹ اب آپ کے سامنے کیا بات آگئی کوئی بھی سناعتی ادارہ ہے اس میں چیزیں بنتی ہیں تو ایک تو اس کی بیلڈنگ ہے اس کے اوپر زکاة ہے نہیں ہے اس بیلڈنگ میں ایک وہ مشنریہ ہیں جس سے جس کو بیچنے کے لیے نہیں ہے آپ نے رکھا بلکہ اس سے آپ کا سامان تیار ہوتا ہے اس مشنری پہ زکاة ہے نہیں ہے اس مشنری میں جو سامان بن رہا ہے اس پہ زکاة ہے تو اب ایک دم سے تو نہیں جس وقت آپ کا سال پورا ہوگا کچھ خام مال ہوگا کچھ زیر تکمیل مال ہوگا کوئی فنش مال ہوگا اور کچھ مال بیکار ہوگا اور کچھ وہ چیزیں ہوں گی جس میں آپ اپنا مال تیار کر کے بیشتے ہیں ان سب کے اوپر زکاة ہے ان سب کے اوپر زکاة ہے نا خام مال کے اوپر بھی کیا ہے زکاة ہے زیر تکمیل مال کے اوپر بھی زکاة ہے اور تیار شدہ مال کے اوپر بھی زکاة ہے اور تیار شدہ مال جس میں پیک کر کے آپ بیچتے ہیں وہ بھی اس چیز کے اوپر بھی کیا ہے زکاة لازم ہے یہ سمجھ میں آگیا آگے آ رہا ہے آگے آئے گا اچھا اب دیکھئے شیئرز جو آپ نے خرید کے رکھے ہیں ان کے اوپر زکاة ہے یا نہیں ہے ان کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں شیئرز کیا ہوں گے کسی کمپنی کیوں گے تو سب سے پہلے تو آپ کو غور کرنا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ کمپنی کس نوعیت کی ہے وہ چیزیں بناتی ہیں یا سرویسز پر آہم کرتی ہیں خدمات سہولتیں مثال کے طور پر جہاز ایک کمپنی ہے جو جہاز میں اس میں جو ہے وہ سرویس پر آہم کرتی ہے یا بسیں ہیں تو اس کا کم کوئی چیز دینا نہیں ہے اس کو مسافروں کو منتقل کرنا ہے ادھر سے بٹھا کے ادھر ادھر سے بٹھا کے ادھر تو سرویس پر آہم کرنا ہے تو ایسی کمپنیوں کے شیئرز پر زکاة نہیں ہے یہ سمجھ میں آگیا ایسی کمپنیوں کے شیئرز کے اوپر زکاة نہیں ہے اچھا دوسری بات بہت غور سے سمجھئے گا بلکہ اس کو آپ یوں سمجھئے گا شیئرز کی دو نوعیتیں ہیں ایک وہ شیئرز ہیں جو سالانہ نفع حاصل کرنے کے لئے آپ نے لے کے رکھیں اور ایک وہ شیئرز ہیں جو آپ نے آگے فروخت کرنے کے لئے ہیں تو سب سے پہلے اس کو فروخت کرنے والا اوپر لکھیں سب سے پہلے آپ آسان الفاظ میں یہ سمجھیں جو شیئرز آگے فروخت کرنے کے لئے ہیں اس پہ زکاة ہے اس پہ زکاة ہے آگے کچھ دیکھنا ہی نہیں ہے میں نے آپ کو ایک بات کہتی جو چیز فروخت کرنے کے لئے ہو اس میں آپ کچھ مت دیکھیں وہ کیا ہے وہ سوئی سے لے کے جہاز تک جو بھی چیز ہوگی وہ کچھرا ہو بس اگر فروخت کرنے کے لئے ہیں تو وہ مال تجارت ہے اور اس پہ زکاة اگر آپ کے شیئرز جو ہے فروخت کرنے کے لئے ہیں تو اب آپ آگے مت دیکھیں کہ وہ کس کمپنی کے ہیں یہ سمجھ میں آگیا اب اگر فروخت کرنے کے لئے نہیں ہے آپ کے پاس جو شیئرز ہیں وہ سالانہ نفع حاصل کرنے کے لئے ہیں کس لئے ہیں اب آپ کو غور کرنا ہوگا کہ یہ جو میرے پاس شیئرز ہیں وہ کس قسم کی کمپنی کے ہیں عموماً دو طرح کی کمپنیاں سامنے آئیں گی ایک وہ کمپنیاں جو سرویسز فراہم کرتی ہیں خدمات سہولتیں فراہم کرتی ہیں اور ایک وہ کمپنیاں جو چیزیں فراہم کرتی ہیں تو جو کمپنی اگر آپ کے پاس شیئرز ایسی کمپنیوں کے ہیں جو مختلف سرویسز فراہم کرتی ہیں تو ان کمپنیوں کے شیئرز پر زکاة ہے نہیں ہے سمجھا گیا نمبر دو اب اس کو ذرا غور سے سنیے گا وہ کمپنیاں جو آپ جو چیزیں بناتی ہیں تجارتی نویت کی جو وہ ہیں کمپنیاں ہیں تو ان کمپنیوں کے شیئرز پر زکاة ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کے شیئرز کی جو ہے وہ کون سی قیمت پر زکاة ہے تو ذرا دیکھ لیں اس کو غور سے سنیے اس کو میں ایک مرتبع پڑھ لیتا ہوں پھر کوئی بات ہو تو سمجھے گا اگر کمپنی کی نویت تجارتی ہے تو اس قسم کی کمپنی کے جو شیئرز ہیں چونکہ ان کی مالیت میں کمپنی کے قابل زکاة اور غیر قابل زکاة مال دونوں شامل ہیں لہٰذا اصولاً زکاة شیئرز کی صرف اتنی مالیت پر ہوگی جو قابل زکاة مال کے مقابلے میں ہوں لیکن اگر یہ جاننا مشکل ہو کہ شیئرز میں قابل زکاة مال کتنا ہے غیر قابل زکاة مال کتنا تو احتیاطاً پوری قیمت کی زکاة ادا کر دی ہے آپ کے پاس کسی کمپنی کے شیئرز ہیں اور وہ کمپنی تجارتی نویت کی ہے تو اب غور سے سنیے گا شیئرز کا مطلب کیا ہے شیئرز کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس فیصد کے اعتبار سے اس کمپنی کی چیزوں کے میں آپ کا حصہ ہے آپ مالکانہ حیثیت سے تو اس کمپنی میں تو بیلڈنگ بھی ہے اس کمپنی میں تو مشینے بھی ہیں اور اس کمپنی میں کچھ تیار مال بھی ہے تو میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ قابل زکاة مال کون سا ہوتا ہے مال تجارت اور سونا چاندی نقدی باقی کوئی قابل زکاة ہے تو آپ کے شیئرز اب فرض کر لیجئے میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کا جو شیئرز ہیں اس کی قیمت فروغ جو ہے وہ سو روپے اب جب آپ نے حساب لگایا تو اس میں سے چالیس فیصد چالیس فیصد وہ کمپنی کے غیر قابل زکاة اصاسے ہیں تو اصولاً آپ کے اوپر زکاة کتنی کی آئے گی ساٹھ فیصد پہ زکاة آئے گی آگیا سمجھ میں لیکن یہ جاننا اگر اچھا یہ جاننا کیسے جانا جا سکتا ہے معلوم ہے آپ لوگوں کو سالانہ کمپنی بیلنس شیٹ سے یہ پتہ چل جاتا ہے تو اگر آپ کو بیلنس شیٹ سے پتہ چل جائے کہ اس کمپنی نے جو صحیح حساب کتاب بتایا ہے آپ کو اتمنان ہو کہ اس کے قابل زکاة اصاسے یہ ہیں بیلڈنگ اتنی ہیں فلاں اتنا ہیں مشینڈیاں اتنی ہیں اور جو چیزیں ہیں وہ اتنی ہیں تو تو پھر آپ اسی حساب کتاب سے کریں لیکن احتیاطاً کیا کرنے آپ اگر اس کی پوری ہی شیئرز کے اس پر زکاة نکال دیں تو اس میں احتیاط ہے یہ چونکہ اس پچھلا اصول آپ کے سامنے آ گیا ہے کسی نے قیمت خرید کے اعتبار سے زکاة ادا کر دی تو اس کی زکاة ادا ہوئی نہیں اس کو یوں کہہ لیں اگر فرض کر لیجئے کوئی چیز ایسی ہے اس کی قیمت خرید اور فروغ برابر ہے تو زکاة ادا ہو گئی یا فرض کر لیجئے ایسا ہوتا نہیں ہے کسی چیز کی کوئی چیز ہے اس کی قیمت فروغ کم ہو گئی ہے قیمت خرید زادہ ہے اور آپ نے قیمت خرید سے زکاة دے دی تو بھی ادا ہو گئی بس ایک صورت ہے جس میں ادا نہیں ہوگی وہ کیا ہے اور یہی ہوتا ہے کہ قیمت خرید کم ہے اور قیمت فروغ کیا ہے زادہ ہے اور آپ نے زکاة ادا کی ہے قیمت خرید کی اعتبار سے تو اس صورت میں زکاة ادا نہیں ہوئے یہ ایک اہم سوال ہے اگر کسی نے گزشتہ سالوں کی زکاة ادا نہیں کی اور اب ادا کرنا چاہ رہا ہے تو وہ قیمت کونسی لگائے گا فرض کر لے ایک خاتون ہے وہ زیور کی کئی سال زکاة ادا نہیں کی اب ان کو احساس آیا احساس ہو گیا اور فکر آخرت پیدا ہو گئی تو اب وہ اس سونے کی آج کا حساب سے لگائیں گی یا پچھلے حساب سے تو ادائیگی جس دن ہو رہی ہے اس دن کے اعتبار سے یہ قیمت لگائے جائی میں دہراتا ہوں بات کو آپ نے یہ پڑھ لیا کس مال پر زکاة فرض ہے تو نمبر ایک مال تجارت پر زکاة فرض ہے اور وہ الحمدللہ پوری تفصیل آپ کے سامنے آگئے مال تجارت کیا ہوتا ہے جس میں دو شرطیں ہوتی ہیں خریدتے وقت فروغ کرنے کی نیت ہو اور وہ نیت باقی ہو اور اس نیت جو ہے وہ ایسے مال کی ہو جو آپ کے اختیار سے آپ کی ملکیت میں آیا ہے آپ نے اس کا عوض دیا ہے عوض میں مال دیا ہے اور نیت آپ نے کب کی ہے خریدتے وقت آپ نے بقاعدہ نیت کی ہو اور نیت میں جزم ہو تردد نہ ہو یہ بات آگئی اور اس کے بعد وہ نیت آپ کی باقی بھی رہے سال پورا ہونے تک سال پورا ہونے تک میں کہہ رہا ہوں آپ کی تاریخ یکم شابان کو ہے یکم شابان گزرنے کے بعد اگر آپ نے نیت بدلی پھر تو نہیں ہوگا سال جس وقت آپ کا زکاة کا پورا ہو رہا ہے اس سے پہلے پہلے اگر آپ نے نیت میں تبدیلی لیا ہے تب تو پھر وہ نیت بدل جائے اس کے بعد قیمت خرید کا اعتبار ہوگا یا فروغ کا اعتبار ہوگا کمپنی کی مختلف چیزیں ہیں ان میں کیا ہوگا وہ سب عساب کتاب آ گیا دوسری چیز آپ نے پڑھا سونا دوسری وہ چیز جس پہ زکاة فرض ہوتی ہے وہ کیا ہے سونا سونے میں آپ مت دیکھئے وہ کس شکل میں جس شکل کا بھی سونا ہو جس مقصد کے لیے بھی رکھاوا ہو اس پہ زکاة جی یہ سونا تو میں نے بچیوں کی زیور بچیوں کی جہیز کے لیے رکھاوا ہے اگر تاریخ آ گئی ہے تو زکاة فرض ہوگی جی جس مقصد کے لیے بھی آپ نے رکھا ہو سونا چاندی یا کسی دا اچھا اگر سونا مکس ہے اس میں سونا بھی ہے کھوٹ بھی ہے تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے دیکھ لیں گے جو چیز غالب ہوگی وہ پوری چیز وہی شمار ہوگی ایک چیزے اس میں سونا زیادہ ہے کھوٹ کم ہے تو یہ سارا کا سارا کیا شمار ہوگا سونا ایک چیزے اس میں کھوٹ زیادہ ہے سونا کم ہے تو وہ سارا کا سارا کیا شمار ہوگا غیرے سونا اچھا یہاں ایک سوال بہت اہم ہے خواتین بھی پوچھتی ہیں اور لوگ بھی پوچھتے ہیں آپ زیور لے کر جائیں سونار کے پاس یار یہ میں فروغ کرنا چاہتا ہوں تو وہ قیمت کون سی لگائے گا بتائیے خالص سونے کی وہ بنوائی کی نہیں لگائے گا اس میں نگینوں کی نہیں لگائے گا اس میں کتنا قیمتی دھاگا پڑا ہوا ہو روری پڑی ہوئی ہو اس کی قیمت نہیں لگائے گا وہ آپ کو تول کے آپ کے ہار کے اندر اتنا سونہ ہے وہ آپ کو بتا دے گا اچھا جس وقت آپ خریدنے جاتے ہیں تو پھر کیا کرتا ہے وہ وہ خالص سونے کی وزن کر کر آپ سے قیمت وصول کرتا ہے یا بنوائی کی بھی یہ اتنا خوبصورت ہے اس کا ڈیزائن یہ ہے وہ بنوائی اب سوال یہ ہے کہ اگر زکاة ہم دیں گے تو ہم کس کونسی قیمت لگائیں گے جی سنیے عام آدمی اگر سونے کی زکاة دے گا سونے کی زیور ایک خاتون ہے بیوی ہے وہ سونے کی زیور کی زکاة دے رہی ہیں تو بنوائی کی نہیں دیں گے اس میں نگینے کی نہیں دیں گے وہ جا کے طلوائیں گی جتنا اس کے اندر سونا ہوگا اس کی جو قیمت ہوگی اتنے کی زکاة دیں گے لیکن جتنے دکاندار ہیں وہ جب زکاة دیں گے تو چونکہ وہ سارا مال تجارت ہے دیکھیں اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوں وہ نگینہ جو اس میں لگا ہوا ہے وہ کیا چیز ہے وہ دوری جو ہے وہ کیا ہے مال تجارت اور آپ نے پڑھ لیا کہ زکاة مال تجارت پر آتا ہے چاہے کوئی کچرائی کیوں نہ ہو تو وہ دوری بھی مال تجارت ہے نا تو اب اگر دکاندار سونے کے سیٹ کی زکاة دے گا تو بنوائی کی قیمت بھی حساب لگائے گا نگینے کا بھی حساب لگائے گا زیور کا جو وزن ہے اس کا بھی لگائے گا اس سب کے بعد جو حساب بنے گا اتنے کی زکاة نکالے گا اور عام آدمی جو زکاة ادا کرے گا وہ کس نے کی ادا کرے گا وہ صرف کتنے کی ادا کرے گا سونے کے وزن کی یہی باتیں چاندی کے اندر بھی ہیں چاندی جس شکل میں بھی ہو جس مقصد کے لیے بھی آپ نے رکھی بھی ہو جس غرض کے لیے رکھی ہو حج کے لیے رکھی ہو بچوں کے زیور کے لیے رکھی ہو شریعت کہتی ہے نہیں بس آپ کے پاس چاندی ہے آپ کے اوپر زکاة فرد ہاں اب آپ میں سے کسی نے سوال کیا تھا اس کا جواب آ گیا نقدی جس شکل میں ہو روپے ہو ریال ہو ڈالر ہو چیک ہو بینک میں رکھے ہو جو بھی ہو نقدی جس شکل میں ہوگی بانڈز ہو بس وہ کیش ہے تو اس کے اوپر آپ کو زکاة دینا ہوگی آگے کیا لکھا ہے جس مقصد کے لیے ہو دیکھئے بہت غور سے سنیے گا میں تو غریب آدمی ہوں میں نے تو بڑی مشکل سے یہ رقم لکھی ہے مکان بنانے کے لیے تو شریعت کہتی ہے بھئی سال پورے ہونے سے پہلے پہلے تم بنا لیتے سال جب پورا ہو گیا اب نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ نے کس مقصد کے لیے رکھ ایک خاتون کہتی ہے میں نے تو بہت جوڑ جوڑ کے بڑی مشکل سے یہ رقم جمع کی تھی اپنی بچی کی شادی کے لیے شریعت کہتی ہے بہت مبارک آپ سال ہونے سے پہلے پہلے اس رقم کو استعمال کر لیتی آپ بچی کی شادی کر دیتی اس پہ زکاة نہیں ہوتی اب آپ چونکہ یہ سال پورا ہو چکا ہے اب ہم نہیں دیکھیں گے کہ یہ کیوں رکھی ہوئی ہے حج کے میں نے تو بڑی مشکل سے حج کے لیے رکھی ہے تو اس میں بھی وہی حکم ہوگا تو نقدی میں یہ بات میری سمجھ میں آگئی آپ لوگو اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی سونا چاندی نقدی کے اندر یہ نہیں دیکھتے یہ کیوں رکھی ہے جس وقت آپ کا قمری سال پورا ہو گیا جس وجہ سے رکھی ہو جس مقصد کے لیے رکھی ہو اس کے اوپر زکاة واجب ہوگی اچھا لے لیں جی تھوڑا سا پانچ منٹ میں نہیں لیں تو دو ہی نشستیں ہیں ہو جائے گا پورا اس میں کل بیٹھیں گے پھر زیادہ بس کریں تھنڈے وقت میں زیادہ کام ہو سا تھوڑا سا لے لیں بس یہ جلدی ختم کرتے ہیں پانچ سات منٹ میں بات ختم گیا ابھی تک آپ نے ایک بات پڑھی میں دوبارہ آپ سے پوچھتا ہوں کس مال پہ زکاة فرض ہوتی ہے جس میں چھ باتیں ہوں پہلی بات وہ تجارت کا مال ہو یا سونا ہو یا چاندی ہو نقدی ہو ابھی تک جو آپ تفصیل پڑھ لے تھے یہ پڑھ لے تھے دوسری بات وہ کیا ہو جی نہیں نہیں بقدرِ نساب ہو اب دیکھیں پورا کورس میں وہ چھ باتیں آئیں گی بس ہم یہ پڑھ لے تھے کس شخص پہ زکاة فرض ہے مسلمان ہو آقل ہو بالغ ہو کس مال پہ زکاة فرض ہے جس مال میں چھ باتیں ہو پہلی بات یہ ہے کہ وہ تجارت کا مال ہو نمبر دو سونا چاندی نقدی ہو اب اگلی بات بقدرِ نساب ہو کتنا ہو شریعت نے جس چیز کا جو نساب بنایا ہے اتنا ہو ہر مقدار پہ نہیں ہے تجارت کی ہر مقدار پہ زکاة نہیں ہے سونے کی ہر مقدار پہ نہیں ہے چاندی کی ہر مقدار پہ نہیں ہے نقدی کسی کے بعد دس روپے پڑے ہو نہیں اب وہ کیا مقدار ہے اس کو بہت اچھی طریقے سے سمجھئے گا یہ بھی وہ جگہ ہے جہاں لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں اور صرف نہ سمجھ کے آپ اس جملے پہ غور کریے گا اس لفظ پر صرف میری بات سنیے گا غور سے سنیے اگر ایک آدمی کے پاس صرف سونا ہے یہ صرف کا لفظ یاد رکھئے گا تو کتنا ہونا چاہیے ساڑھے سات تولہ ساڑھے سات تولہ کتنے گرام بن جاتا ہے سمجھ گئے چورہ سی گرام اور اگر کسی کے پاس چاندی ہو تو کتنی ہو صرف چاندی ہو تو کتنی ہو اور کسی کے پاس روپے ہو صرف روپے ہو تو کتنے ہو ساڑھے باون تولہ چاندی کے بقدر اور کسی کے پاس مالے تج پیسے ویسے نہیں ہے سونا چاندی نہیں ہے ایک آدمی جھاڑوں کا کاروبار کرتا ہے تو اس کے پاس کتنی جھاڑوں پڑی ہوئی ہوں اتنی پڑی ہوئی ہوں کہ ان کو بیچے تو اس سے کیا خرید سکے اور کتنی چیزیں ہو گئیں چار یا کسی کے پاس ان چاروں کا مجموعہ ہو چاروں کا مجموعہ کیسے بنے گا کچھ تھوڑا سا سونا کچھ تھوڑی سی چاندی کچھ تھوڑی سی نقدی اور کچھ تھوڑا سا تجارت کا سامان تو ان سب کا جب ہم ٹوٹل کرے ہیں تو وہ کتنا بن جائے ساڑھے باون دور آخری بات یہ میں جو بتا اس سے باہر کوئی شکل ہو نہیں سکتی آخری بات کسی کے پاس ان میں سے ان چاروں میں سے باز ہو کچھ سونا کچھ روپے یہی شکلیں ہوتی ہیں عورتوں کے پاس یہی شکل ہوتی ہیں کچھ چاندی کچھ نقدی چاروں کا مجموعہ نہیں ہے دو کا مجموعہ ہے تو کتنا ہو یہ سمجھ گئے اب جو لوگ غلطی کرتے ہیں تو وہ سمجھئے لوگ آئیں گے میں آپ سے پوچھتا ہوں عبدالعلم صاحب آپ سے پوچھو کوئی آکے آپ سے مسئلہ پوچھے کہ مولوی صاحب مولوی صاحب میرے پاس جو ہے ساڑھے پانچ تولہ سونا ہے میرے اوپر زکاة فرض ہے کیا جواب دیں گے آپ ہاں دیکھیں غور سے سنیں آپ کیا کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ دیئے انہوں نے بہترین جواب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک دم سے کوئی جواب نہیں دوں گا میں ان سے پوچھوں گا سونے کے علاوہ تمہارے پاس کچھ روپے بھی ہیں تمہارے پاس کچھ چاندی ہے تمہارے پاس کچھ مال تجارت ہے اگر وہ کہہ دے ہے تو پھر کیا جواب دیں گے آپ اب آپ کہیں گے ان دونوں کا ٹوٹل کر لو سمجھے ہیں اور ان دونوں کا ٹوٹل کر کے دیکھ لو کہ ان کا مجموعہ کتنا بنتا ہے ساڑھے باون تولہ چاندی کے بقدر تو کیا ہے اب لوگ غلطی کیا کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ہم نے تو ممبر سے سنا تھا کہ سونے پہ زکاة کب ہے ساڑھے ساتھ میرے پاس تو جو ہے ایک ہی تولہ ہے اب آپ سمجھنے کہاں کتنی بڑی غلطی کرتے ہیں لوگ میرے پاس تو کیا ہے اب آپ مجھے بتائیے وہ غلطی کہاں کی لوگوں نے وہ جو مسئلہ بیان ہوا تھا وہ کون سی صورت میں بیان ہوا تھا جب صرف سونا ہو اور آپ کے پاس کچھ نہ ہو تو ہونا چاہیے ساڑھے اور آپ سمجھ گئے کہ وہ مسئلہ عام ہے کچھ سمجھ گئے میری بات یہ آگے سب کو سمجھنا آگیا تو لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو آج تک یہ مسئلہ سونا ہوا ہے کہ جس کے پاس ساڑھے ساتھ تولہ سونا ہوتا ہے تو زکاة فرض ہوتی ہے میرے پاس تو ساڑھے ساتھ تولہ ہے ہی نہیں بھائی وہ جو کہا جاتا ہے ساڑھے ساتھ وہ اس لئے ساڑھے ساتھ تولہ وہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے پاس ایک روپے بھی نہ ہو کچھ بھی نقدی نہ ہو اور ایسا ہوتا تھوڑی ہے کچھ نقدی ہو تو حکم بدل جائے گا اس کو میں اس کو آپ لکھیں اس کو دوسرے الفاظ میں میں بیان کروں ایک اصول اگر صرف سونا ہو تو وزن دیکھا جائے گا اگر سونے کے ساتھ کوئی بھی چیز مل جائے تو پھر وزن پھر کیا دیکھی جائے گی باس یہ یاد رکھیے گا اس کو لکھیں یہ آگے سمجھ لوگ خلط ملط کیا کرتے ہیں جہاں ان کو قیمت دیکھنا چاہیے وہاں وہ وزن سے فیصلہ کر رہے ہو تو یہ جو حکم ہے ساڑھے ساتھ تولے کا وزن یہ کہاں دیکھا جاتا ہے جب کسی کے پاس صرف سونا ہو اور کوئی چیز نہ ہو اور ساڑھے باون تولہ کا وزن یہ کب دیکھا جاتا ہے جب صرف چاندی ہو اور کوئی چیز نہ اور اگر کوئی چیز ہے اس کے ساتھ سونا ہے اور تھوڑی سی چاندی ہے تو پھر آپ کیا دیکھیں گے وزن دیکھیں گے یا قیمت تو قیمت دیکھیں گے یہ سمجھ میں آگئی یہ بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا اگر آپ کو یہ سمجھ میں آگئی بس آگے مسئلہ آسان ہے سوال یہ ہے کہ چاندی کے نساب کو میار کیوں بنایا ہے شریعت نے سونے کو کیوں نہیں بنایا تو اس میں فقیروں کا زیادہ نفع ہے چاندی کے نساب سے حساب کرنے کی صورت میں فقراء کو زیادہ ملتی ہے اس میں احتیاط بھی ہے اچھا ایک آخری مسئلہ نساب کی تکمیل میں ہر شخص کی ذاتی ملکیت کا اعتبار ہوگا کسی اور کے مال کا اعتبار نہیں ہوئے ادھر دیکھئے بعض اوقات کیا غلطی ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر ایک گھر کے اندر چار بھائی رہتے ہیں ان کی چار بیویاں بھی ہیں ہر ایک کے پاس تھوڑا تھوڑا سونا ہے گھر کا بڑا زکاة نکال دیتا ہے ایسا نہیں ہے ہر شخص کی ملکیت میں الگ الگ دیکھا جائے گا پہلے نمبر پہ جو بھائی ہے اس کی بیوی کے پاس کتنا سونا ہے اس کی ملکیت جس کے پاس پورا نساب ہوگا اسی کے سب کی یعنی سب کی سب کے سونے کو ملا کے دیکھا جائے گا یہ سمجھ میں آگئی اچھا ایک اور غلطی ہوتی ہے بعض وقت چار پانچ آدمی اکھٹا کاروبار کرتے ہیں سال کے آخر میں کیا کرتے ہیں اپنے پورے سرمایہ کا حساب لگایا کتنا بینک بیلنس ہے اور اکھٹی زکاة نکال دی آپ مجھے بتائیے زکاة ادا ہوگی نہیں کیوں پوری زکاة ادا نہیں ہوئی زکاة میں ہر شخص کی الگ الگ ملکیت کا اعتبار ہوگا فرض کر لیے کہ پانچ آدمی ہیں تو یہ دیکھا جائے گا پانچوں کی اگر پانچوں کی اگر ملکیت برابر برابر نہیں ہے تو ہر ایک پر اپنی ملکیت کے اعتبار سے زکاة فرض ہے جتنا اس کا شیئر ہے جتنا اس کا حصہ ہے اس کی اتنی بنتی ہے جتنا اس کا حصہ ہے دوسرے کی اتنی بنتی تو ایک اصول ذہن میں رکھئے زکاة میں ہر شخص کی اپنی ذاتی ملکیت کا اعتبار ہوگا ایک اٹھے کا اعتبار نہیں ہوگا جی پوچھیں ہاں شابش سمجھ گئے ہر فرض کی الگ ملکیت دیکھی جائے گی اس کی الگ کنڈیشن دیکھی جائے گی اس کی الگ نویت دیکھی جائے گی ایک اٹھا زکاة نکال دینے سے کسی کی کم تھی اس کی زیادہ چلی گئی کسی کی زیادہ تھی اس کی کم چلی گئی ایسا نہیں ہوگا ہر ایک کی اپنی ملکیت میں سبحان اللہ میں مختصر سا دہرہ دوں آج کی بات کو ہم نے یہ پڑا کہ زکاة کے کل نساب کتنے ہیں شریعت میں چار کتنے نساب ہیں پہلا وہ نساب ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لئے زکاة مانگنا بھی جائز ہے وہ کون لوگ ہیں جن کے پاس ایک دن رات کا کھانا ہے کچھ وہ لوگ ہیں نمبر دو جن کے لئے مانگنا تو جائز نہیں ہے لیکن کوئی دے دے تو جائز ہے وہ کون لوگ ہیں جس کے پاس ایک دن رات کا کھانا ہے نمبر تین کچھ وہ لوگ ہیں جن کے کچھ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر زکاة تو فرض نہیں ہے نہ مانگ سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں لیکن قربانی فرض ہے صدقہ فطر فرض ہے وہ کون لوگ ہیں ان کے پاس مال تجارت سونا چاندی نقدی نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ جو غریلو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ زائد پڑھی بھی ہیں اب یہاں فرق آ جائے گا مثلا دو گھر ہیں ایک میں رہتا ہے ایک کو کرائے پہ چڑھایا ہوا ہے یا فالتو پڑھا ہوا ہے تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان کے اوپر صدقہ فطر فرض ہے ہے کیونکہ صدقہ فطر ضرورت سے زائد چیزوں پہ بھی آ جاتا ہے قربانی ضرورت سے زائد چیزوں پہ بھی آ جاتی ہے لیکن زکاة فرض ہے کیونکہ زکاة صرف ان چار پہ آتی ہے یہ گھر تجارت کے لیے ہے یہ سونا ہے یہ چاندی ہے نقدی ہے نہیں ہے فرق سمجھ گئے اور چوتھا نساب وہی ہے جن لوگوں کے اوپر زکاة دینا فرض ہے وہ کیا ہے سونا ہو مال تجارت ہو سونا ہو چاندی ہو نقدی ہو اگلی بات کس شخص پہ زکاة فرض ہے جلدی جلدی بول دیجئے آقل پر بالغ پر مسلمان پر نمبر دو کس مال پہ زکاة فرض ہے جس میں چھ باتیں ہوں پہلی بات مال تجارت ہو یا سونا چاندی نقدی ہو دوسری بات مال نساب کے بقدر ہو نساب کیا ہے سونا ہو تو صرف سونا ہو تو ساڑھے ساتھ صرف چاندی ہو تو اور اگر مجموعہ ہو تو تو اس کا اصول کیا ہے اصول کیا ہے اصول کیا بتایا میں نے صرف سونے میں وزن دیکھیں گے اور اگر مجموعہ ہو تو پھر وزن نہیں دیکھیں گے کیا دیکھیں گے قیمت دیکھیں گے یہ بتایا نا میں نے قیمت دیکھیں گے اور بس آخری یہ رہ گیا کہ دو شرطیں ہو گئی تیسری شرط کیا ہے مال پہ سال گزرا ہو یہ پھر انشاءاللہ کلم پڑھ لیں گے بقیہ شرطوں کی تفسیر اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے یہ انتہائی عبادت ہے اور بڑی عبادت ہے اس کو آپ ایسے ہی سمجھے عبادت میں آدمی تھکتا ہے صلاة التزبیر میں ہم تھکتے ہیں ہم روزے گرمی کے رکھیں گے ہم اس میں تھکیں گے اللہ کی قسم یہ علم سیکھنا سب سے بڑی عبادت اس لئے کہ ہم اس لئے سیکھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم کو اہمیت دے رہے ہیں کہ اللہ کا یہ حکم ایسے ادا ہو جائے جیسے ہمارے اللہ چاہتے ہیں تو اللہ پاک ہم سب کو آپ تو نیت تو یہ کریں کہ انشاءاللہ زندگی کے ہر شعبے کا علم ایسے ہی سیکھیں گے اللہ ہم سب کو اللہ کا علم ایسے ہی سیکھیں گے